موسیقی سال دوزہ تیس کے ویدان سبح چناؤں کو لے کر کے راجنیتک پارٹیوں نے اپنی رنیتیاں درست کر لی ہیں اور اپنے نیتاؤں کو بھی تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو لگاتار بی جے پی اور کانگریس نے ہر ایک راجی میں اپنی رنیتیوں کو اور نیتاؤں کو مستعد کر کے تینات کر دیا ہے بی جے پی نے چار راجیوں کے ویدان سبح چناؤں کے پرباریوں کی ناموں کی گھوشنا کرنے کے ساتھ ہی یہ اصاف کر دیا ہے کہ آنے والے سمیں میں یعنی کہ دوہزہ تیس کے آخر تک میں ہونے والے سب ہی چناؤں میں کتنا مہتفون ہوگا بی جے پی کا رنیتی بتا دے کہ جن چار دھرندروں کو میدان میں اتارا گیا ہے وہ واسطوں میں اپنے ویرودھیوں کو پست کرنے میں ماہر ہیں یہ چار نام ایسے ہیں جو پردے کے پیچھے بھی رہ کر چاڑکے کی بھومکہ میں نجر آتے ہیں لوگ سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی کے لیے ہر راجی میں جیت کا پرچم رہ لہرانہ بے حد جروری ہوگا ایسے میں یہ چاروں سے ناپتی پوری طاقت کے ساتھ ویرودھیوں کو پست کرنے کے لیے چناؤں میں کود چکے ہیں دراصل دیش کے پانچ راجیوں میں اس سال کے آخر تک بیدان سبح چناؤں ہونے والے ہیں اسی بیچ سکروبار کو بی جے پی کے راشتریہ ادھیکش جے پی نڈہ نے چار راجیوں میں ہونے والے چناؤں کو لے کر چناؤںی پرہاریوں اور سہ چناؤں پرہاریوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے راجستان کی کمان کیندری منتری پرحلاج جوسی کو سوپی گئی ہے چھتیس گھڑ میں اوم ماثر مدی پردیش میں بھوپین دریادو اور تیلنگانہ میں پرکاس جاوڑے کر کو چناؤںی پرہاری بنایا گیا ہے تو آیا جانتے ہیں آخر کار بی جے پی کے ان دگج نیتاؤں کی کتنی بڑی ساکھ ہے اور کن راجنیتک داؤں پیچوں کے سہارے وہ ان چار راجیوں میں آنے والے سمیں میں چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یہاں یہاں بتانا بھی جروری ہے کہ سبھی نیتاؤں کے اپنے اپنے چھیتر میں کو سلطہ اور مہارت حاصل ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کے اوپر بڑی جگمیداریوں دینے کا مطلب یہ حصاب ہے کہ بی جے پی کس راج میں کس نجریے کے ساتھ چناؤں لڑنے والی ہے اگر بات کریں بی جے پی کی تو جیت کے لگاتار قریب پہنچ رہی ہے بی جے پی ایسے میں بی جے پی کی چناؤں رڑنیتیوں کے تیار راجستھان کے تین دگج نیتاؤں پر بھروسہ جتا ہے بی جے پی نے کیندریے منترے پرحلاج جوسی کو راجستھان کا چناؤں پربھاری بنایا ہے وہیں ان کے سہیوگ کے لیے گجرات کے نتین پٹیل اور ہریانہ کے کلدیب بشنوئی کو سہ چناؤں پربھاری نیوٹ کیا گیا ہے بی جے پی نے پرحلاج جوسی پر یوں ہی دعو نہیں لگایا ہے جوسی نے کئی موقعوں پر اپنے کاویلیت کو صدھ کر چکا ہے اور انہوں نے یہاں سب سے بات ساف کر دی ہے کہ اگر پارٹی میں ان کے نڑنیتیوں کی اپیکشہ کی جاتی ہے تو آنے والے سمیں میں اس کا انجام بھی پارٹی دیکھ سکتی ہے اتراخنڈ ویدھان سوا چناؤں 2022 میں بی جے پی کے بھاری متوں سے جتانے میں اور اتراخنڈ میں جیت کا سرے بھی انہوں نے ہی اپنے اوپر لیا تھا کیونکہ پارٹی نے ان کے کندھوں پر ہی چناؤں کی کمان سوپی تھی انہوں نے پورے چناؤں میں اپنے بہترین پربندھن کا لوہا منوا دیا تھا پرحلاج جوسی کو کسل رنیتی کار بھی مانا جاتا ہے ان کی یہ رنیتی اتراخنڈ میں کام آئی تھی اتراخنڈ جیسے جیت کی امید میں ہی پارٹی نراجستان کی جمعہ داری دے دی ہے اب دیش کی راجنیتی میں پرحلاج جوسی ایک بڑا نام وہاں کرناٹک کے دھاروار سے 2014 سے لوگصفہ سانسد ہے کل ملا کر ابھی تک چار بار سانسد نرواچیت ہو چکے ہیں وہیں وہاں 2014 سے 16 تک کرناٹک بی جی پی کے پردیش ادھیکش بھی رہ چکے ہیں موجودہ سمیں میں وہاں موڈی سرکار کے اہم منتری ہیں اب اس کے بعد اگر بات کریں راجستان کے رہلے مارک کے اندری منتری بھوپیس یادوں کو تو بی جی پی نے انہیں مدھ پردیش کی جمعہ داری سوپی ہے وہاں ابھی موڈی کیبینٹ پر سرم اہم روزگار منتری ہیں بھوپیندر کا ناتہ رسس سے ہے بی جی پی کے سنگ اٹھن میں بھوپیندر یادوں کی کافی اچھی پکڑ مانی جا رہی ہے سنگ سے سیدھا جڑاؤں ہونے کے ناتے یادوں کو سویم سیویو کے ساتھ بھی ملتا رہا ہے 2013 میں بھوپیندر راجستان 2017 میں گجرات 2014 میں جھارکھنڈ اور 2017 میں یوپی کے چناؤں میں بھی اہم بھومی کا نبھا چکے ہیں بھوپیندر یادوں کو بی جی پی نے سال 2020 میں بھی دھان سبا چناؤں کی بھی جمعیداری سوپی تھی یادوں نے بیہار میں پارٹی کا ورچو سو بڑھایا ہے اور پارٹی نے بیہار میں کافی سیٹے جیت کر ویرودھیوں کو پست کر دیا تھا بھوپیندر یادوں کئی راجیوں میں چناؤں میں بھی دھان سبا چناؤں کی بھلکہ اپنے قابلیت کا بھی لوہا منوا چکے ہیں کہ اندریہ گریہ منتری امیت ساہ کے ساتھ اور بی جی پی کے سنگٹھنات مگ رنیتیاں تیہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے 2013 میں راجستان کا بھی دھان سبا چناؤں ہو یا پھر 2014 میں جھارکھنڈ اور 2017 میں ہوئے گجرات اور اتر پردیش کا چناؤں ان راجیوں میں بی جی پی کے لیے پردے کے پیچھے رہ کر رنیتیوں کو کریانویت کرنے کے سب سے بڑی بھومی کا نبھا چکے ہیں ان سب کے علاوہ اگر بات کریں وہ اوم ماثر کی تو چھتیز گڑھ کے چناؤں ہوئی پرباری بنائے گئے اوم ماثر بھی راجستان کے رہنے والے ہیں ورطمان میں ہوئے راجستان سے ہی راجستبہ کے سانسد ہیں اس سے پہلے ہوئے راجستان بی جی پی کے پردیش ادھیکش بھی رہ چکے ہیں ماثر کے لیے چھتیز گڑھ پورانا نہیں ہے وہاں پچھلے سال ہی چھتیز گڑھ کے پردیش پرباری بنائے گئے تھے چھتیز گڑھ کے پرباری بنائے جانے کے بعد اوم پرکاس ماثر اتر پردیش کے پرباری کی جمع داری بھی سمحل رہے ہیں اور اس سے پہلے ہوئے گجرات اور مہاراشت کے پرباری رہ چکے ہیں 2014 میں بی جی پی کو مہاراشت مجید دلوانے اور دیویندر فرنویز کو سی ام بنانے میں بھی ان کے مہتکون بھومکہ رہی ہے 2014 میں جب نریندر موڈی پردھان منتری بننے کی ریش میں سامل ہوئے تو لوگ سبح چناؤں میں گجرات کا بی جی پی میں پرباری اوم پرکاس ماثر کے حوالے تھا یہی کارن ہے کہ بھاجپا نے 36 گڑھ کی کمان اوم پرکاس ماثر کو سوپ دی ہے بتا دیں کہ اب اس کے بعد اگلا نام ہے پرکاس جاوڑے وحتر کا تو دچھڑ بھارت کے کرناٹک کی ہار کے بعد ایک بی جی پی تیلنگانا کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے نہیں نکلنا دیرے چاہتی ہے یہاں پارٹی کا پورا جور لگا دیا ہے یہی کارنے کی پورو کیندری مانتری پرکاس جاوڑے کر کو چناؤ پرکاسی بنایا گیا ہے مہاراشت سے تعلق رکھنے والے جاوڑے کر کے پاس بھی سرکار چنالین سے لے کر سنگٹھن سمہانلے تک کا اچھا خاصان ہو ہو ہے جاوڑے کر کو جب 2019 میں راجستان کا چناؤ پرکاسی بنایا گیا تھا تو اس وقت مانا جا رہا تھا کہ پارٹی 40 سیٹوں کا اکڑا بھی نہیں چھپائے گی حالانکہ بی جے پی سرکار بنانے لیکن سیٹ نہیں جت پائی لیکن جتنی سیٹیں پارٹی نے جیتی اس کی امید پارٹی نتاؤں کو بھی نہیں تھی اس کے بعد لوگ سبھا چناؤں میں بھی راجستان کے چناؤ پرکاسی بنے تو پچیس میں سے پچیس سیٹیں پائی گئی اس سے پہلے کارنٹک ویدان سبھا چناؤں میں چناؤ پرکاسی کے روپے کارے کرتے ہوئے پارٹی مہد سات سیٹوں سے ہی ستہ سے دور رہی اس کے لئے انہوں نے آنتر پردیش تامیل نادو جیسے راجیوں میں بھی جمعیداری دی گئی جہاں پارٹی نے امید سے بہتر پردرسن کیا اب بتائیں کہ ان سبھی کے ساتھ ہی بی جے پی لگاتار الگ الگ راجیوں میں اپنے رنیتی کو دھار دے چکی ہے اور نیتاؤں کی جمعیداریاں تیہ کر چکے جس سے صاف ہے کہ بی جے پی آنے والے سمجھ میں کانگریس اور کسی بھی دل کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دینا چاہتی ہے لگاتار سیاسی اٹھا پٹک ہر ایک راجی میں جاری ہے تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے اب بھی جڑے رہی ہمارے ساتھ جاننے کے لیے تمام راجنیتک پارٹیوں کے آنکڑے تمام راجنیتک پارٹیوں کے داو اور تمام راجنیتک پارٹیوں کے آگے کی اوجنائیں فلال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام آنے خبروں کے لیے بھی جڑے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے SPN 9 News